عبداللہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر ترویش عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا عم عبداللہ میں اپنے ماں باپ کے اس قاتل سے انتقام ضرور لوں گا میں برسوں سے اپنی مردہ آرزوں اور غم زدہ جذبوں کو اس کے حلاف ضرور پیدار کروں گا میں آج اور ابھی حرات شہر کے شمال مغرب میں کاروخ نام کے قصبے کا رخ کروں گا اگر میرے وہاں پہنچنے تک امیر خان بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں کے اندر شکار میں مصروف رہا تو میں اسی کوہستانی سلسلے میں اس سے انتقام لے لوں گا اگر وہ کاروخ میں اپنی قیامگاہ کی طرف جا جکا ہوا تب بھی میں اسے بکشوں گا نہیں اسے چھوڑوں گا نہیں اسے اس کے گھر سے اٹھاؤں گا اور زبا ہونے والے بکرے کی طرح اس کا حلکوم کاٹ کے رہوں گا عبداللہ یہی تک کہنے پایا تھا کہ درویش عبداللہ بولا شاپسند میرے بیٹے امیر خان اور قابل کے سابق حکمران نصیر خان سے انتقام لینا تمہارے اولین فرائض میں شامل ہے لیکن تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا شاپسند میرے بیٹے تم امیر خان کو اس کی شکل و صورت سے نہیں پہچانتے میں اس قاتل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اس کا قاتل چہرہ میرے لیے خوب شناسہ ہے میں تمہیں بتا سکوں گا کہ لوگوں کے حجوم میں کون امیر خان تمہارے باپ کا قاتل ہے اس لیے بیٹے مجھے اپنے ساتھ جانے سے مت رکنا دیکھ بیرم خان کے بیٹے تیرا باپ میری زیست میری زندگی کا سب سے وڑا موسن اور میرا مربی تھا تو جانتا ہے کہ میں ایک بینواز شخص تھا جس کا کوئی آگے تھا نہ پیچھے تمہارے ماں باپ نے مجھے بیٹا سمجھ کر میری پرورش کی سواب اس حیثان اس پرداخت کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹے میں تیرے ساتھ اپنا حق ادا کروں گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور جب تو امیر خان سے انتقام لے رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے آؤں گا اپنا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ امیر خان وقت تاریخ اور انتقامی جذبے یوں اپنے آپ کو دھوراتے ہیں دیکھ بیٹے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار نہ کرنا درویش عبداللہ کی اس گفتگو کے سامنے عبداللہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ درویش عبداللہ پھر بولا اور آنے والے ان دونوں زواروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں جا کر آرام کرو تمہاری بڑی مہربانی تمہارا بہت شکریہ کہ تم دونوں نے امیر خان کے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں زوار اپنی جگہ سے اٹھے اور باری باری عبداللہ اور درویش عبداللہ سے انہوں نے مسافہ کیا پھر وہ دیوان خانے سے باہر نکل گئے تھے جو ہی وہ دونوں زوار نکلے دوسرے دروازے سے کامنی اندر آئی اور عبداللہ کے سامنے اور درویش عبداللہ کے پہلو میں خالی نشست پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے سوچ و بچار کے بعد عبداللہ بولا عبداللہ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کو حویلی میں چھوڑ کر جاؤں گا تاکہ میری غیر موجودگی میں آپ نہ صرف کامنی کا خیال رکھیں بلکہ میری غیر موجودگی میں اسے ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتے رہیں لیکن آپ نے میرے ساتھ جانے کا اصرار کر کے مجھے عجیب تفکرات میں ڈال دیا ہے عبداللہ اب بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ آپ یہی حویلی میں کامنی کے پاس رہیں میں اکیلا ہی جبل بندی بابا کا رخ کروں گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں امیر خان سے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں لوٹوں گا یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ جب خاموش ہوا تو اس بار کامنی ایک عظم ایک استقلال میں کہنے لگی شاہ پسند میں آپ کے فیصلے سے احتلاف کرتی ہوں درویش عبداللہ کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے اس لیے کہ آپ امیر خان کو اس کی شکل صورت سے نہیں پہچانتے اور ہم عبداللہ اسے پہچانتے ہیں رہا میری ذات کا خیال کہ آپ کے جانے کے بعد کون میری حفاظت کرے گا اور کون میری ضرورتوں کو خیال رکھے گا تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں جب یہاں ہوں گی ہی نہیں تو میری ضرورتوں کا خیال رکھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے اس پر عبداللہ نے چونکر کامنی کی طرف دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیوں نہ ہوگی تم کہاں جاؤگی اس پر کامنی اپنے بھرپور عظم اور کمال جردمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی شاہ پسند میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میرے لیے میرے جسم کا ایک حصہ ہیں پھر میں کیوں کر آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بزرگ کے سبی فنون سے واقف اور ماہر ہوں لہٰذا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی آپ کے دشمن اب میرے دشمن ہیں آپ کے رفیق آپ کے ساتھی اب میرے عزیز ہیں لہٰذا میں آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں جانے دوں گی کامنی کے ان الفاظ پر عبداللہ نے کچھ سوچا پھر وہ کہنے لگا دیکھ کامنی میں تمہیں ساتھ لے جانے سے روکتا نہیں لیکن تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موہم بڑی کٹھن موہم ہوگی اس لیے کہ سردی کا موسم اپنے عروج پر آ چکا ہے برباری بھی شروع ہو چکی ہے ایسے میں تم کیسے اور کیوں کر میرا ساتھ دے سکوگی میں جانتا ہوں تم ہندوستان کے جنوبی حصے کے میدانوں کے رہنے والی ہو برب سے بھی ناشنا ہو تم اتنی سردی برداشت نہیں کر سکوگی میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ تم اور عام عبداللہ یہی رہو میں اکیلا ہی امیر خان سے بدلہ لے لوں گا اور بہت جل لوٹنے کی کوشش کروں گا اس پر کامنی دوبارہ ایک قزم میں کہنے لگی شاہ پسند آپ میری بلکل کوئی فکر نہ کیجئے میں سردی اور برباری کو امیت دیے بغیر آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ دیکھیں گے یہ سردی یہ برباری میرے عزائم میں رکاوٹ ثابت نہیں ہو سکیں گے اس پر عبداللہ ہلکی ہلکی مسکراہت میں کہنے لگا اگر تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں تم دونوں کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں دیکھو کامنی تھوڑی دیر تک ہم یہاں سے کوش کریں گے اس لیے تم فوراں حرکت میں آؤ اور زادرہ کے علاوہ ضرورت کی ہر شئے اور بستر گوڑوں کی زینوں کے ساتھ بان دو ہم عبداللہ بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں گے میں اتنی دیر تک کاسم بھائی کے یہاں جاتا ہوں انہیں اطلاع کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کے پیچھے جا رہا ہوں عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ کاسم اور ارزون دونوں مسکراتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے پھر کاسم بولا اور عبداللہ کو محاطب کر کے کہنے لگا شاہ پسند تمہیں میرے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو سوار تمہارے یہاں سے نکلے تھے میں اسی وقت ارزون کے ساتھ یہاں آ رہا تھا انہیں روک کر پورے حالات معلوم کر لیے ہیں دیکھ میرے بھائی اس انتقام میں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا جبکہ عام و عبداللہ ہم دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی میں ارزون اور کامنی کا خیار رکھیں گے جو آپ نے عبداللہ بولا اور کہنے لگا کاسم بھائی آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے کامنی اور عام و عبداللہ پہلے ہی میرے ساتھ جانے کیلئے بزد ہیں اور مجھے اپنا فیصلہ منوانے پر مجبور بھی کر چکے ہیں آپ اور ارزون بہن دونوں یہی رہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم تینوں بہت جالد امیر خان سے انتقام لے کر لوٹیں گے اس برقاسم کسی قدر حیرت میں عبداللہ کو محاطب کر کے پوچھنے لگا شاہ پسند میرے بھائی تم سردی اور برباری کے موسم میں کامنی کو ساتھ لے جا کر کیا کروگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برباری کی عادی نہیں ہے اور یہ موہم اس کے لیے انتہائی تکلیف دے ہو کر رہ جائے گی اس پر عبداللہ بولا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا قاسم بھائی ان ساری دشواریوں اور تکلیفوں سے میں کامنی کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں اس کے باوجود یہ میرے ساتھ جانے پر بزد ہے اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا عام عبداللہ کو میں اس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ یہ امیر خان کو پہچانتے ہیں اور اس کے قاتل چہرے سے آشنا ہیں لہذا مجھے امیر خان سے انتقام لینے میں آسانی رہے گی بس آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں عام عبداللہ اور کامنی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچھ کریں گے آپ اور ارزون دونوں یہی رہیں گے اور ہاں قاسم بھائی پاشا نے مجھے کہا تھا کہ جب امیر خان یا قابل کے سابق حکمران نصیر خان کے حلاف انتقام کے لیے نکلوں تو انہیں ضرور مطلع کروں اس لیے کہ وہ میری حفاظت کی ہاتھ لشکر کے کچھ دستے میرے ساتھ روانہ کریں گے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا میرے دادا نے مجھ پر شرط آئیت کی تھی کہ میں خود اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام لوں اور اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑوں سے نجات حاصل کروں سو میرے بھائی میری غیر موجودگی میں اگر پاشا میرے مطلق پوچھیں تو میرے بھائی تم یہ کہہ کر ٹال دینا کہ شاپسند اور کاملی دونوں آم عویداللہ کے ساتھ اس کے کسی جاننے والے کے ہاں کندار شہر کے نوائی قسموں کی طرف گئے ہوئے ہیں بہت جلد لوٹ آئیں گے میں خود بھی پاشا کو بتا کر نہیں جاؤں گا اور میری غیر موجودگی میں تم بھی پاشا پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میں امیر خان سے انتقام کے لئے نکلا ہوں عبداللہ کے مجبور کرنے پر کاسم اور ارزون نے اس ویسلے کو تسلیم کر لیا توڑی دیر تک تیاریاں ہوتی رہیں اس کے بعد عبداللہ کامنی اور درویش عبداللہ اپنے اپنے گھنوں پر سوار کندھار سے حیرات کی طرف کوچھ کر گئے تھے عبداللہ کے اندیشے اور خدشے درست ہوئے اس لیے کہ وہ تینوں ابھی حیرات شہر سے کافی دور ہی تھے کہ برفباری شروع ہو گئی تھی زمین کا سینہ سفید اور ہر چیز یخ ہو کر رہ گئی تھی تاہم برفباری اور سردی کی مار کی پروہ کیے بغیر کوچھ اور گیام کرتے ہوئے ایک روز وہ دن کا کچھ حزہ گزرنے کے بعد حیرات شہر کے شمال مغربی سمت کاروخ نام کے قصبے کے قریب نامدار ہوئے قصبے کے شمال مغرب میں اچانک درویش عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ اور کاملی بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے پھر درویش عبداللہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ پسند میرے بیٹے اپنے دائیں طرف مشرق میں جو چھوٹا سا شہر اور اس کی امارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ کاروخ شہر ہے اور ہمارے بائیں طرف کوہستانی سلسلہ ہے یہی جبل بندی بابا ہے اس کوہستانی سلسلے کے اندر تھوڑا سا آگے خوشک نام کا شہر پڑتا ہے کاروخ اور خوشک شہروں کے درمیان یہ بندی بابا نام کا کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اندر ہرن اور جنگلی بکریوں انگنت پائی جاتی ہیں اور یہ امیر خان شروع ہی سے جنگلی بکریوں اور ہرن کے شکار کرنے کا بڑا شوقین اور دلدادہ ہے میرا مشورہ ہے کہ تم اور کامنی دونوں کاروخ کی کسی سرائے میں قیام کرو میں بیل جائزہ لیتا ہوں کہ امیر خان نے کاروخ میں اپنی حویلی میں قیام کر رکھا ہے یا اس وقت وہ شکار میں مصروف ہے جو بھی قیفیت ہوئی میں تم دونوں کو سرائے میں اطلاع کروں گا اس کے بعد امیر خان کے حلاف حرکت میں آئیں گے اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا میں اور کامنی کسی سرائے میں قیام نہیں کریں گے بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تینوں کسی سرائے کی طرف جاتے ہیں وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ام و عبداللہ تم امیر خان کا پتہ کرنے چلے جانا ہم دونوں سرائے ہی میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں گے اس کے بعد جو بھی قیفیت ہوئی اس کے مطابق حرکت میں آئیں گے درویش عبداللہ اور کامنی دونوں نے عبداللہ کی اس تجویز کو بے حد پسند کیا پھر تینوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کاروک شہر کی طرف بڑھنے لگے تھے کاروک شہر سے باہر ایک سرائے میں وہ داخل ہوئے گھوڑوں کو انہوں نے استبل میں باندھا ہلکی ہلکی برباری اب بھی جاری تھی تینوں نے پہلے سرائے میں بیٹھ کر پیٹ بھر کھانا کھایا پھر درویش عبداللہ چمڑے کی ایک چادر سے اپنے جسم اور چہرے کو ڈھانپے پیدل ہی سرائے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ عبداللہ اور کامنی وہیں سرائے میں بیٹھ کر درویش عبداللہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے عبداللہ اور کامنی کو درویش عبداللہ کا زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا اس لیے کہ درویش عبداللہ جلد ہی لوٹ آیا عبداللہ اور کامنی کے قریب آنے سے پہلے اس نے چمڑے کی چادر جو اس نے اپنے اوپر لے رکھی تھی اتار کر جھاڑی کیونکہ اس چادر پر خاصی برح جم چکی تھی پھر وہ چادر کو ایک طرف پھیلانے کے بعد ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا اور رازداری سے کہنے لگا سنو میرے بچو میں امیر خان سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کر کے لوٹ رہا ہوں وہ اس وقت اپنی حویلی میں نہیں بلکہ کوئستان بندی بابا کے اندر جنگلی بکریوں کے شکار میں مصروف ہے میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ امیر خان برباری میں جنگلی بکریوں کے شکار کرنے کا بڑا شوقین ہے اور برباری میں یہ لگتار کئی کئی روز کوئستانی سلسلوں میں خیمازن ہو کر شکار کرتا ہے میرے خیال میں اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر جبل بندی بابا کا روخ کرنا چاہیے اور وہیں پر امیر خان سے نپٹ لینا چاہیے عبداللہ اور کاملی دونوں نے درویش و عبداللہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تینوں سرائے سے اٹھ کر اسطبل میں آئے اپنے گھوڑے انہوں نے نکالے تینوں نے چمڑے کی چادریں اپنے اوپر ڈالی پھر وہ کاروخ شہر کی اس سرائے سے نکل کر کوئستان بندی بابا کی طرف روانہ ہو گئے تھے وادیوں سے نکل کر جب وہ تینوں جبل بندی بابا میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے درویش و عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا درویش و عبداللہ اس قدر طویل و عریض کوئستانی سلسلے کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امیر خان کہاں اور کس چگہ شکار میں مصروف ہے اس پر درویش و عبداللہ حلقی اور دھیمی مسکراہت میں کہنے لگا شاہ پسند میرے بیٹے تم فکر مند نہ ہو میں اس امیر خان کی ساری اماجگاہوں اور شکاریوں سے خوب واقفیت رکھتا ہوں تمہیں سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں اس وقت وہ کہاں خیمزان ہوگا کہاں شکار کر رہا ہوگا بس تم دونوں چپ چاب میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ اس کے ساتھ ہی درویش و عبداللہ نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی جبکہ عبداللہ اور کامنی بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے درویش و عبداللہ کے پیچھے ہو لیے تھے کوہستانی بندی بابا کے ایک بلند سلسلے پر ایک چٹان کے قریب آخر ایک ایسی جگہ درویش و عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا جہاں پر دو راستوں کے ملنے سے ایک دو راہہ بنتا تھا توڑی دیر تک ان دونوں راستوں کو درویش و عبداللہ بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ پسند ان دو راستوں کو غور سے دیکھو ایک راستہ یہ ہے جس پر ہم کاروک شہر سے سفر کرتے ہوئے اس طرف آئے ہیں دوسرا راستہ اس دو راہے سے چدہ ہو کر بائیں طرف کو جاتا ہے یہ راستہ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی بل کھاتے ہوئے چند میل آگے جا کر بائیں جانب ایک کوہستانی ندی کو عبور کرنے کے بعد کاروک شہر سے باہر ہی باہر ایک لمبا کعوہ کارتا ہوا اس شہرہ سے جا ملتا ہے جو حرات سے کندھار کی طرف جاتی ہے اب تم دونوں اپنے سامنے مغرب کی طرف دیکھو کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے اس پر عبداللہ اور کامنی دونوں برباری میں بڑے غور سے اپنے سامنے مغرب کی سمت دیکھنے لگے تھے پھر عبداللہ چونک پڑا کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا آمو عبداللہ یہ ہمارے صاحب نے کافی خیموں کے ایک پڑاؤ دکھائی دے رہا ہے اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ پڑاؤ امیر خان کا ہی ہے میرے خیال میں وہ اس چگہ ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار میں مصروف ہوگا جواب میں درویش و عبداللہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی وہ بھی کسی قدر خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا شاپسند بیٹے تمہارا اندازہ درست ہے یہ پڑاؤ یقیناً امیر خان کا ہی ہے اب میری تجویز یہ ہے کہ تم اور کامنی دونوں یہاں کسی اوٹ میں اپنے گھوڑوں کو لے کر کھڑے رہو میرا گھوڑا ابھی اپنے پاس رکھو میں پیدل آگے بڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ امیر خان اس وقت کہاں ہے اس کے بعد میں تمہیں آ کر اس کے محل وقوع سے آگاہ کروں گا تاکہ تم اس پر ضرب لگا سکو اس پر عبداللہ فوراں بولا نہیں عبداللہ ایسا مناسب نہیں ہے یہ کام میں خود کروں گا میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ امیر خان آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے اور اگر اس کی یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو امیر خان کو شک ہو جائے گا وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا لہٰذا آپ کامنی کو لے کر اس راستے پر ذرا سا آگے چلے جائیں جو بائیں طرف آگے بڑھتے ہوئے کوئستانی ندی کی طرف جاتا ہے پھر کاروک شہر سے باہر ہی کندار کی طرف جانے والی شہرہ سے جا ملتا ہے میں امیر خان سے انتقام لے کر اسی شہرہ پر آنگا پھر ہم تینوں یہاں سے کوچھ کر جائیں گے آمو بیداللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح امیر خان کو زندہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لاؤں میں آپ کی موجودگی میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جس کرب اور بے بسی کی حالت میں اس نے میرے ماں باپ کا قتل کیا تھا اسی بے بسی میں وہ اپنے آپ کا خاتمہ ہوتے بھی دیکھے اور آپ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وقت اور تاریخ کیسے اپنے آپ کو دھوراتے ہیں آمو بیداللہ اب میری تجویز کے جواب میں کچھ مت کہنا میرے یہاں کھڑے ہی کھڑے تم دونوں حرکت میں آؤ اور بائن طرف جانے والے اس راستے پر آگے چلے جاؤ تمہارے جانے کے بعد پھر میں پڑاؤ کی طرف جاؤں گا عبداللہ کی تجویز چونکہ معقول تھی لہٰذا جواب میں درویش عبداللہ نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ کامنی کو لے کر بائن طرف آگے جانے والے راستے پر ہو لیا تھا جبکہ عبداللہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ اپنے سامنے نظر آنے والے خیموں کے قریب جا رکا اتنی دیر تک خیموں کے اندر سے ایک جوان باہر نکلا وہ شاید خیموں کی حفاظت پر معمور تھا عبداللہ کے قریب آیا اور استفہامیہ سے انداز میں اس نے پوچھا اے نبی کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو اور کیوں ہمارے پڑاؤ کی طرف آئے ہو اس پر عبداللہ اپنے گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا چند قدم آگے بڑھ کر اس جوان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ بھائی میں ایک ضرورت مند ہوں اور حیرات کے سابق حکمران امیر خان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے خبر ہوئی ہے کہ وہ اس وقت برفباری میں ایک کوئستان بندی بابا کے اندر شکار میں مصروف ہیں میں ان سے التجاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری حاجت مندی پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے مسائبین میں شامل کر لیں اس پر وہ جوان بولا اگر یہ فریاد تم اس وقت لے کر آتے جب امیر خان حیرات کے حکمران تھے تو وہ یقیناً تمہیں اپنے مسائبین میں شامل کر لیتے پر اب ان کے پاس کیا ہے کاروک شہر کے اطراف میں جو ان کی جاگیریں ہیں باز ان پر گزارہ کر رہے ہیں اور بیس کے قریب تو ان کے پہلے ہی مسائب ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حدمت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں اس پر عبداللہ بولا اور پوچھنے لگا میرے بھائی کیا تم بتا سکو گے کہ گزشتہ کتنے دنوں سے امیر خان اس جگہ شکار میں مصروف ہیں اور کتنے ساتھی اور مسائب ان کے ہمراہ ہیں اس پر وہ جوان بے دھڑک بولا اور کہنے لگا گزشتہ کئی دنوں سے امیر خان اس جگہ شکار میں مصروف ہیں اور ان کے بیس کے بیس مسائب اس وقت ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں اس پر عبداللہ نے پوچھا میرے بھائی کیا تم بتا سکو گے کہ امیر خان اس وقت کہاں ہیں میں ان سے مل لیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ میرے حال پر رحم کھا کر مجھے اپنے مسائبین میں شامل کر لیں میں شکار کا بہترین ماہر ہوں تلوار کا دنی ہوں اور دوسرے فنون ہرب و ضرب میں خوب مہارت رکھتا ہوں اس پر وہ جوان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے بائی طرف بلانڈ ٹیلے پر کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس ٹیلے پر امیر خان کھڑے ہیں تم ان سے مل لو اگر وہ تمہیں اپنے مسائبین میں شامل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا اتراز ہے عبداللہ چونکہ اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا لہٰذا اس نے بڑی آجی اور انکساری کے ساتھ اس جوان کو سلام کیا مڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے اس سمت ایڑ لگا دی جہاں ایک شخص ٹیلے پر کھڑا تھا قریب جا کر عبداللہ نے دیکھا ٹیلے پر کھڑا وہ شخص ڈلی ہوئی عمر کا تھا اس نے اپنے جسم پر قیمتی پوستین پہن رکھی تھی اور برفباری سے بچنے کے لیے اس نے اس پوستین کے اوپر سرخ چمرے کی موٹی عبار ڈال رکھی تھی وہ اپنے سامنے برفباری میں جنگلی بکریوں کا شکار کرتے اپنے ساتھیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اس شخص کا جائزہ لینے کے بعد عبداللہ نے ایک بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھا وہ جوان جس سے اس نے خیمے کے قریب گفتگو کی تھی وہ دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا تھا لہٰذا عبداللہ بے دڑک آگے بڑھا ٹیلے کے قریب اس شخص کے پاس آ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ حرات کے سابق حکمران امیر خان ہیں اور امیر خان نے ایک بار غور اور شک شبے سے بھرپور نگا عبداللہ پر ڈالی پھر وہ اپنا ہاتھ یک دم تلوار کے دستے پر لے گیا اور کسی قدر سخت اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو عبداللہ سر کو جھگاتے ہوئے بڑی نرمی میں کہنے لگا آقا آپ کو مجھ سے خوفزدہ یا مشکوک ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کا ممنون اور احسان مند رہا اس لیے کہ اس پر آپ کی بے پناہ انعائیات رہی ہیں میں اس وقت حاجد مند ہوں اس برفواری میں آپ کی حدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنے مسائبین میں داخل کر لیں اس لیے کہ ان دنوں میں بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں شکار کا بہترین ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عرب و ضرب کے فنون میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا اگر آپ مجھے آزمانہ چاہیں تو آزمانہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جنگلیوں بکریوں کا شکار کر کے آپ پر اپنی مہارت ثابت کر سکتا ہوں عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بولا تمہارا اندازہ درست ہے میں ہی حرات کا سابق حکمران امیر خان ہوں اس کے ساتھ ہی امیر خان نے اپنی تلوار کے دستے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پھر وہ کسی قضر نرم اور شفقت آمیز آواز میں بولا پہلے یہ تو کہو کہ تم کس شخص کے بیٹے ہو جس پر میری یہ نعائیات رہی ہیں اس پر عبداللہ بات کو ٹالنے کے انداز میں کہنے لگا آقا جس وقت آپ حرات کے حکمران تھے اس وقت آپ کی مہارات بے شمار انسانوں پر تھیں آپ کس کس کا نام سننا پسند کریں گے بس میری تو گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے مسائبین میں شامل کر لیں عبداللہ کی یہ گفتگو سنکر امیر خان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا تمہارے اتھیار اور تمہارا جنگی لباس بتاتا ہے کہ تم اچھے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بہت ضرب کے فرون میں بھی مہارت رکھتے ہو میں تمہیں آج کے شکار میں عزماتا ہوں اگر تم میری خواہشوں کے مطابق اترے تو میں تمہیں اپنا ذاتی محافظ مقرر کر دوں گا وہ سامنے میرے ساتھ ہی جنگلی بکریوں کا شکار کر رہے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرو عبداللہ اپنے گھوڑے کو لے کر ذرا پیچھے ہٹا پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پھر عبداللہ عبداللہ نہ رہا تھا آنڈی اور طوفان بن گیا تھا اپنے گھوڑے کو ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے واپس موڑا اسے ایک سخت اور انگیخت کرنے والی ضرب لگائی اور امیر خان کی طرف اس کو سر پر دھوڑا دیا تھا امیر خان نے جب دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دھوڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے جان بچانے کے لیے اس تیلے کے ایک طرف بھاگ جانا چاہا لیکن اس وقت تک عبداللہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا امیر خان کے قریب آ کر عبداللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور امیر خان کو اس کے لواز سے پکڑ کر گیند کی طرح اوپر اچھالا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا تھا پھر وہ گھوڑے کو بگاتا ہوا اس راستے پر ہو لیا تھا جس راستے پر اس نے درویش عبداللہ اور کامنی کو آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا ذرا فاصلے پر مغرب میں امیر خان کے شکار کرتے ہوئے ساتھیوں نے عبداللہ کو یہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ شکار ترک کر کے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے اور ان پر سوار ہو کر عبداللہ کے تاقب میں لگ گئے امیر خان کو اپنے آگے دبوچے ہی دبوچے عبداللہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا درویش عبداللہ اور کامنی سیان ملا پھر وہ بڑی تیزی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں فوراں دائیں طرف چٹانوں میں آل لے کر بیٹھ جانا چاہیے اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے امیر خان کے ساتھی ضرور تاقب میں آئیں گے عبداللہ کی اس تجویز کے جواب میں درویش عبداللہ اور کامنی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے عبداللہ کے پیچھے ہو لئے تھے تھوڑا سا آگے جا کر عبداللہ دائیں طرف ایک گھاٹی میں مڑا پھر اپنے گھوڑے سے وہ اتر گیا امیر خان کو بھی اس نے گھوڑے سے اتارا اس کے ہاتھ پاؤں رسی میں کس کر بان دیئے اور مو پر کپڑا بان دیا تینوں گھوڑوں کو ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر کے بان دیا گیا اس کے بعد عبداللہ کامنی اور درویش عبداللہ ایک دوسرے کے قریب قریب ایک بلند چٹان کے اوپر اوٹ میں لیٹ گئے تھے انہوں نے اپنی کمانے سنبھال لی تھی تیروں سے بھرے ہوئے ترکش اپنے قریب رکھ لئے تھے اور چلے پر تیر چڑھا کر تیار ہو گئے تھے تاکہ جو ہی امیر خان کے ساتھ ہی تاقب کرتے ہوئے اس طرف آئیں انہیں تیروں سے چلنی کر کے رکھ دیں تھوڑی دیر بعد امیر خان کے ساتھ ہی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس سمت آئے چٹان کے اوپر لیٹے ہی لیٹے عبداللہ نے ان سواروں کو گنا وہ اٹھارہ کے قریب تھے پھر عبداللہ نے اپنے دائیں بائیں لیٹے ہوئے درویش عبداللہ اور کامنی کو محاطب کرتے ہوئے کہا تم دونوں تیار رہو جو ہی امیر خان کے ساتھ ہی ہمارے تیروں کی زد میں آئیں ان پر تیز اور موصلہ دار تیر برساؤ تاکہ اس جگہ ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے عبداللہ کے کہنے پر درویش عبداللہ اور کامنی بلکل مستعد ہو گئے تھے پھر جو ہی تاکب کرنے والے وہ گھڑ سوار نزدیک آئے عبداللہ کامنی درویش عبداللہ نے پارش کی طرح ان پر تیر برسائے اور آن کی آن میں ان سب سواروں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا پھر تینوں بے پناہ خوشی اور مسارت کا اظہار کرتے ہوئے چٹان سے نیچے اترے سب سے پہلے عبداللہ نے مرنے والوں کی گنتی کی وہ اٹھارا تھے چٹان سے پہلے عبداللہ پھر کم سواروں کی بے پھر کبھٹای پھر کھڑ سواروں کی بہت ressارت کی بہت سوارت کی رئیوز